کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ تبے پر بھی بہت آسان طریقے سے پرفیکٹ بیکنگ کر سکتے ہیں اور تبے پر کوئی چیز بیک کریں تو بہت جلدی سے بیک ہو جاتی ہے تو آج ہم بنائیں گے بغیر بٹر اور بغیر گھی کے پرفیکٹ بسکٹ اور یقین جانئے ایک دفعہ آپ نے یہ بسکٹ بنا لیے تو گھر والوں کی فرمائش پر آپ کو بار بار یہ بسکٹ بنانے پڑیں گے یہ بسکٹ سادے بھی بہت مزے کے لگتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یقین جانئے یہ بسکٹ بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو یہ میں نے بول میں دو عدد انڈے شامل کیے ہیں میں آپ کو میجرمنٹ کپ سے بتا رہی ہوں لیکن اوپر میں آپ کو کپس کے ساتھ گرامز میں بھی منشن کر دوں گی اس میں یہ میں نے 3 فورت کپ پسی ہوئی چینی شامل کی ہے یہ half tea spoon vanila essence شامل کیا ہے صرف ایک چھٹکی نمک شامل کرنا ہے یہ تمام مزہ میں mix کرتے ہوئے hand beater کی مدد سے بیٹ کر رہی ہوں آپ electric beater کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مزہ کو پھینٹے ہوئے یقین کر لیا ہے اب اس point پر آپ نے cooking oil شامل کرنا ہے تو یہ میں نے half cup cooking oil شامل کیا ہے اب cooking oil کو بھی پھینٹے ہوئے تمام مزہ میں یقین کر لیں گے اب ذرا آپ یہ بیٹر کو دیکھئے کہ تمام مزہ آپس میں mix ہو کر یقجان ہو گئے ہیں یعنی کہ oil آپ کو اس میں separate سا نظر نہیں آ رہا ہوگا اس point تک آپ کو بیٹر کو پھینٹنا ہے لیکن اگر آپ اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں اور آپ کے پاس electric beater موجود ہے تو آپ electric beater کا استعمال کر لیجئے گا bowl میں یہ میں نے پونے 3 cup میدہ لیا ہے اور اس میں یہ میں نے 1 teaspoon baking powder شامل کیا ہے اب baking powder کو میدے میں اچھے طریقے سے mix کر لیں گے یہ بسکٹس کے لیے میدہ بن کر تیار ہے اب liquid میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کریں گے اور mix کرتے چلے جائیں گے اس point تک تو میں نے تھوڑا تھوڑا میدہ شامل کرتے ہوئے liquid میں mix کر لیا ہے لیکن اب batter بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے اس لیے ہمیں ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے گا اب یہ باقی بچا ہوا میدہ بھی شامل کر دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے گھونتے ہوئے ایک soft سی dough تیار کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی perfect اور بالکل smooth biscuits کے لیے dough بن کر تیار ہے اب آپ نے اس میں سے تھوڑی سی dough لینی ہے یہی تقریباً ایک table spoon کے برابر اور ایک چھوٹی سی ball بنا لینی ہے میں نے baking tray پر butter paper set کر لیا ہے اب اس پر dough کی چھوٹی چھوٹی balls کو bake کرنے کے لیے arrange کر لیتے ہیں balls کو baking tray پر arrange کر لینے کے بعد میں kitchen hammer کی مدد سے balls کو press کرتے ہوئے impression دے رہی ہوں آپ چاہیں تو fork کی مدد سے بھی press کرتے ہوئے impression دے سکتے ہیں یا simple آپ ہاتھ کی مدد سے press کر کے بھی biscuits بنا سکتے ہیں hammer کو میدے سے coat کر کے میں نے impression دیا ہے dough hammer پر نہ چپتے اس لیے میں نے hammer کو میدے سے coat کر کے استعمال کیا ہے balls کو impression دیتے ہوئے تھوڑا میں نے flat کر لیا ہے اب یہ biscuits bake کرنے کے لیے تیار ہیں چولے پر یہ میں نے لوہے کا توا رکھا ہے جو کہ ہم regular توا use کرتے ہیں اور توا پر ایک stand رکھا ہے جو بھی آپ کے گھر میں stand موجود ہو وہ استعمال کر لیجئے گا اور stand پر biscuit bake کرنے کے لیے رکھے ہیں اب اس پر silver کی دیکچی کو الٹا کر کے رکھنا ہے میری بہت اچھی youtube family آپ کو ایک میں بات clear کر دوں کہ baking ہو یا cooking چولے کے size پر بہت زیادہ depend کرتی ہے جیسا کہ یہ میں نے biscuit bake کرنے کے لیے oven کا درمیانا چولہ استعمال کیا ہے جو کہ size میں بڑا ہوتا ہے تو پہلے ہم 2 سے 3 minute medium to high flame پر biscuits کو پکائیں گے اور 2 سے 3 minute بعد flame کو بالکل low کر دینا ہے اور اسی طرح اگر آپ medium size کا چولہ استعمال کرتے ہیں تو high flame پر 2 سے 3 minute پکائیے گا اور پھر flame کو low کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ biscuit کتنے اچھے bake ہو کر تیار ہوئے ہیں اور یہ biscuits صرف 15 minute میں bake ہو گئے ہیں اگر آپ medium چولہ bake کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو 2-3 minute آپ کو اوپر لگ سکتے ہیں لیکن آپ بڑا چولہ استعمال کریں یا پھر medium size کا چولہ استعمال کریں flame آپ کو low ہی رکھنی ہے cake کی مقاملے میں biscuits بہت جلدی bake ہو کر تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ cake کا batter dough form میں ہوتا ہے cake کی طرح liquid form میں نہیں ہوتا oven biscuits کو room temperature پر تھنڈا ہونے دیتے ہیں same process سے یہ میں نے biscuits oven میں bake کیے ہیں جو کہ 180 degree centigrade پر تقریبا 20 minute میں bake ہوئے ہیں اور یقینا electric oven میں baking آپ نے oven کو preheat کرنے کے بات کرنی ہے اور electric oven میں baking آپ کے oven کے temperature پر بھی depend کرتی ہے جتنی دیر میں biscuits تھنڈے ہوتے ہیں ہم biscuits کے لئے filling تیار کر لیتے ہیں 2 سے 3 table spoon beat کی ہوئی میں whipping cream لی ہے اور اس میں half cup icing sugar شامل کی ہے اب icing sugar کیا ہوتی ہے اگر آپ چینی کو پیس لیتے ہیں اور blender jar میں چینی پیس کر ململ کے کپڑے سے چھان لیتے ہیں جو ململ تیار ہے اب اسے سیٹ ہونے کے لیے تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیتے ہیں میں نے cream 15 minute فریج میں پیس پیس میں میں fill کر لیا ہے جو کہ میں icing bag کی طرح استعمال کر رہی ہوں آپ نے میرے طریقے سے biscuit ضرور بنانے ہے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے بسکٹ کیسے بنے اگر آپ کو میرا کام تھوڑا سا بھی پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوست ایباب میں شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اللہ ہم سب کا دستر خوان حلال رسک سے وسی سے وسی طر فرمائے آمین مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھ گا اگلی ریسپی کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ